گردو نوا میں مطلع صاف ہے گرمی کی شدت میں کمی درجہ حرارت 21 سے 35 ڈکری سینٹی گریٹ کے مابین رہے گا ہوا میں نمی کے تناسب 64 فیصد رفتار 3 میل فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی شہر و گردو نوا میں ائر کوالٹی انڈیکس 182 پوائنٹ ریکارڈ کیا گیا آئندہ 24 گھنٹوں میں بارش کا کوئی امکان نہیں ہے جھم شہر اور گردو نوا میں مطلع صاف ہے گرمی کی شدت میں کمی واقع ہوئی درجہ حرارت 21 سے 35 ڈکری سینٹی گریٹ کے مابین رہے گا ہوا میں نمی کا تناسب 64 فیصد رفتار 3 میل فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی اسی پر مزید بات کرتے ہیں رمضان مرزا سے جی رمضان دیکھیں جھنک کا موسم جو ہے وہ اب موتدل ہوتا جا رہا ہے صبح کے وقت ہوا کے ہلکے جھونکے محسوس ہو رہے ہیں جس کے سبب صبح کا موسم جو ہے وہ خصہ بہتر ہے تاہم دوپہر میں سورج اپنی ابو تاب کے ساتھ جب کرنے نچھاور کرے گا تو جھنگ میں ہلکی گرمی جو ہے وہ محسوس کی جا سکتی ہے لیکن اس وقت جھنگ کا موسم جو ہے وہ خاصہ بہتر ہے لیکن چونکہ ہوا میں نمی کا تناسب آہصہ آہصہ بڑھ رہا ہے اور جس وجہ سے سموگ چھانے کا امکانات میں بھی جو ہے وہ اضافہ دکھائی دے رہا ہے اس وقت ہوایں چل رہی ہیں اگر ہوایں ساکن ہوتی ہیں تو جھنگ بھی جو ہے وہ موسمیاتی تبدیلیوں کی لپیٹ میں آئے گا اور ممکنہ طور پر سموگ کے ہلکے بادل جو ہیں وہ جھنگ میں بھی چھا سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو ائر کوالٹی انڈیکس ہے جھنگ میں وہ تقریباً ایک سو بیاسی پوائنٹ جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے گزشتہ دنوں میں ائر کوالٹی انڈیکس جو تھا وہ کم تھا اور یہی وجہ تھی کہ ایک سو ستر سے اسی کے مابینڈ رہ رہا تھا لیکن اب بندیشہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر جو ہے وہ ائر کوالٹی انڈیکس میں اضافہ ہوگا کیونکہ نمی جو ہے وہ فضاء میں وہ بڑھ رہی ہے اور ہوایں آہستہ آہستہ آنے والے دنوں کے اندر مزید ساکن ہوں گی تاہم حکمہ محولیات کی جانب سے جو ہے وہ سموگ کنٹرول کے لیے اقدامات جو ہیں وہ اٹھائے جا رہے ہیں اس وقت آج جو کم سے کم درجہ ریکارڈ کیا گیا ہے 21 ڈگری سنڈی گری ریکارڈ کیا گیا ہے جو کہ پچھلے کئی دنوں کے دوران جو ہے وہ کم ترین درجہ حرارت ہے تاہم دن بار جو ہے وہ سورج اپنی آبو تاب کے ساتھ شمکے گا اور درجہ حرارت 35 ڈگری سنڈی گریٹ تک جا سکتا ہے محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم جو ہے وہ خوشک رہے گا ٹھیک ہے رمضان آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا اب بات کرتے ہیں چنیوٹ کے موسم کی چنیوٹ شہر اور گردنوا میں درجہ حرارت میں کمی درجہ 21 سے 34 ڈگری سنڈی گریٹ کے مابین رہے گا ہوا میں نمی 76 فیصد رفتار 6 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی شہر کے ائر کوالیٹی انڈیکس میں اضافہ 189 پوائنٹس تک جا پہنچا اپ ڈیٹ کر رہے ہیں چنیوٹ شہر اور گردنوا میں درجہ حرارت میں کمی درجہ حرارت 21 سے 34 ڈگری سنڈی گریٹ کے مابین رہے گا ہوا میں نمی کا تناسب 76 فیصد رفتار 6 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی اسی پر تفصیلات جانتے ہیں بابر منیر سے جی بابر چنیوٹ شہر اور گردنوا میں جزوی طور پر سموک کے بادل ہیں ائر کوالیٹ انڈیکس پر بڑھنا شروع ہو گیا ہے فضاء لودہ ہے اس کے ساتھ ساتھ دور دور تک جو فضاء ہے اس میں سموگ نظر آ رہی ہے دوسری طرف جو ٹیمپریچر ہے اس میں آج ممولی کمی دیکھنے میں آئی ہے سوپ میں ٹیمپریچر جو ہے وہ چھپڑی سٹیگری دیکارڈ کیا گیا ہم ایک پر مصمیات کے مطابق بتایا جا رہا ہے کیا سپیہر میں زیادہ سے زیادہ جو ٹیمپریچر ہے وہ بھی چونتے سٹیگری تک ہوگا مجموعی طور پر جو ٹیمپریچر ہے وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا دوسری طرف جو گرمی کا موسم تھا وہ بھی تاویل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اکتوبر گزرنے کو ہے لیکن ابھی تک جو ٹیمپریچر ہے اس طرح سے واضح کمی جو ہے وہ نہیں دیکھنے میں آئی اس کے ساتھ سپیہر میں ٹیمپریچر بڑھے گا تو کچھ گرمی کی شدت بھی برقرار رہے گی اس کے ساتھ ساتھ میں کم مصمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کائندہ جو بھی اس گھنٹوں میں بارش کا امکان نہیں ہے جو موسم ہے وہ بھی خوشک رہنا ہے تام جوزوی طور پر سموک کے بادل ہیں ائرکوالٹ اینڈیکس بڑھا ہے ایک سو انانویں پوائنٹ ائرکوالٹ اینڈیکس تو وہ ریکارڈ کیا گیا ہمیں کو مصمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کائندہ چوٹس گھنٹوں میں بارش کا امکان نہیں ہے تام جو ہوا میں امریکہ تناسوب ہے وہ بھی اسی فیصد ریکارڈ کیا گیا ہوا میں نمی ستر فیصد اور رفتار آٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی توبا کا ائرکوالٹ اینڈیکس ایک سو بیاسی پوائنٹ سے ہو گیا اسی پر مزید افصیلات جانتے ہیں احمد ندیم سے جی احمد جی بلکوٹوپا ٹیکسنگ کے موسم کی اگر بات کی جائے تو ٹوپا ٹیکسنگ کا مطلع صاف ہے تاہم درجہ حرارت بائیس سینٹی گریڈ کم سے کم ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت چھتی سینٹی گریڈ تک جانے کے امکانات ظاہر کیے جارے اسی کے ساتھ آج ہوا میں نمی کا تناسو ستر فیصد ہے جبکہ ہوا کی رفتار آٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ جا رہی ہے میک پا موسمات کا یہ کہنا ہے کہہندہ چوبیس گھنٹوں کے دران بائیس برسنگ کے امکانات موجود نہیں ہیں اسی طرح ہٹوپا ٹیکسنگ کی تحصیلوں کی بات کی جائے تو تحصیل پیر محل کمالیا اور گوجہ کا متہ بھی ساف ہے درجہ حرارت چھتی سے بائیس سینٹی گریڈ تک جانے کے امکانات ظاہری کیے جارے اسی کے ساتھ آج ائر کوارٹی انڈکس ایک سو چوراسی پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا ہے میک پا موسمات کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دران بارش برسنگ کی امکانات موجود نہیں ہیں جی آئندہ چوبیس گھنٹوں میں بارش کے امکانات موجود نہیں ہیں احمد ندیم آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا اب روح کرتے ہیں کمالیا کا کمالیا اور گردنوا کے موسم میں خنکی کی دستک تھنڈی ہوایں چلنے سے موسم خوشکوار ہو گیا درجہ حرارت بائیس سے چھتیس ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے اسی پر مزید بات کرتے ہیں رزوان خان سے جی رمز رزوان آج بالکل کمالیا شہر اور گردنوا کے موسم میں سردی نے دستک دے دی ہے جس کی وجہ سے موسم خاصا خوشکوار بھی ہو چکا ہے علال صبح اور شام کے اوقات میں چلنے والی تھنڈی ہواوں کی وجہ سے موسم جہاں پر تھنڈا تھار ہوتا ہو تکائی دیتا ہے سردی کی آمد بھی اس کا شروع ہوتا ہے دکھائی دیتا ہے تھنڈی ہواوں کے چلنے سے جہاں پر موسم قدر سرد محسوس ہوتا ہے تو خوشکوار بھی ہو چکا ہے جس کی وجہ سے شہری بھی خاصے خوش دکھائی دیتے ہیں کیونکہ دن با دن جو ہے سردی کی جانب جو ہے موسم بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے جس کی وجہ سے آج بھی الال سوہوں سے تھنڈی ہوایں چل رہی ہیں دوسری جانب سورج میاں نے بھی اپنی کرنے دکھانا شروع کر دی ہیں محکم اس میاں کی جانب سے کم سے کم درجہ رہا لے جائے وہ بائس جگری سینٹی گریڈ جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ رہا جائے وہ چھتیس جگری سینٹی گریڈ تک رہنے کے امکانات ظاہر کیے گئے ہیں جبکہ تھنڈی ہوایں شہر میں چل رہی ہیں جس کی وجہ سے موسم قدر بہتر ہے اور دن با دن جو ہے سردی کی جانب یہ موسم جو ہے وہ شہریوں کو اور لیتا ہوا لے کر جاتا ہوا دکھائی ہے محکم موسمیات کی جانب سے آئندہ پندرہ روز تک کسی بھی قسم کی بارش کی پیش گوئی نہیں کی تاہم جو ہے انتظامیہ کی جانب سے سموگ کی خدشات کو مدنظر رکھتے ہو جائے کاروائیاں کی جاری ہیں اور فصلوں کی باقیات کو آگ لگانے پر بھی جائے دفعہ 144 نافس تھنڈی ہوایں چلنے سے موسم ہوشکوار ہو گیا موسم کے حوالے سے ہمارے نمائندگان ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے فلسین اکوی رمضان مرزا بابر منیر احمد ندیم اور رزوان خان آپ سب کا بہت شکریہ